تاریخ خان اگلا سوال آپ سے ہے آپ جواب دیجئے گا میں آپ کو کچھ گھٹ نائے گنا دیتا ہوں اور وہ لگتار سکرین پر چلا بھی رہے ہیں یو پی کے مراد آباد کی ایک گھٹ نام نے گنای یو پی کے مراد آباد میں پہلے بی جے پی کو سپورٹ کر دیا تو جناجے کی نماز نہیں پڑھنے دیا ایک مسلم کی مرتی ہوئی تو ہر دوئی میں بی جے پی کو ووٹ دیا تو ہندو یوک کو گولی مار دی بریلی میں مسلم مہیلہ کو دھمکی دی بی جے پی کی نیتاب بن گئی روشنی کھان تو پریبار سمیت مارنے کی دھمکی دے دیا کہ صدوم اس سے والا کی طرح مار دیا جائے گا بابر علی نے بی جے پی کے لیے پرچار کر دیا تو اس کی ہتیا کر دی آمیٹھی سے اس طریقے کی گھٹنا سامنے آئی کدوئی نگر میں کتنی ہی رہا ہوں اور ان سب کے پیشے ایک وجہ ہے کہ آپ لوگ ڈراتے ہیں شاید یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جو روحن گتہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں بی جے پی کے نام پر موڈی کے نام پر وقف میں سنشودان کی بات آ جاتی ہے تو انٹی مسلم ہے مسجد مدر سرچن جائے گا تو یہ لوگ بتائیں نا کہ ہم لوگ نہیں ڈراتے ہیں یہ لوگ بتائیں نا یہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کریں اچھا ثابت کرنے کے لیے کیا کرتی وہ کمینمنٹ جیسے بل لے کے آتے ہیں جس کا مسلمان ہی روح کرتا ہے پچاس لاکھ نہیں وہ اچھا ثابت کرتے رہے ہیں آپ ڈراتے دھمکاتے رہیں گے وہ اچھا ثابت کرتے رہے ہیں اپنی صفائی دیتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں اور تاریخ خان آپ لوگ ڈراتے دھمکاتے رہیں گے کب ڈراتے ہم نے کب ڈراتے ہم نے کسی بڑے نہیں تھا کیا یہ کیا بات ہے مرگلانے کی بات ایک طریقے سے ڈر دکھانے کی بات جو بی جے پی کوٹ نہیں دے گا اس کا ڈی ای نی ٹیس کرائیں گے ان کے بی جے پی کے ویتھائی کنڈیڈیٹ راگوین پرداب سنگھ نے کہا تھا بائیس کے چناؤ میں ان کو پارٹی سے نکال آئے انہوں نے ڈی ای نی ٹیس کرائیں گے یہ ہندو کا وہ نہیں غلط ہے وہ صحیح ہے تو آپ کی پارٹی کا ایک نیتا کچھ کہہ دے تو آپ کہتے ہیں کہ پلہ جال دیا بیٹھٹیقت بیان ہے تو بی جے پی کے ایک نیتا نے کچھ کہہ دیا تو آپ اس کو پوری بی جے پی کے لائن مان کر چلیں گے میں آپ سے سوامی پرسند مورے پر پوچھو تو آپ کہیں گے کیا وہ پارٹی میں نہیں ہے میں آپ کی پارٹی کے دو تین اور نیتاؤں کا بیان دے دوں کہہ دیں گے آپ بیٹھٹیقت بیان ہے میں کہہ رہا ہوں آپ میرے نیتاؤں کے بیان بتائیے جب مسلمانوں کو دھمکایا کہ ان کو بی جے پی کوئٹ مت دینا نیتا کا بیان بتائیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کسی بڑے نیتا نے دھمکی دی یا کیا کیا لیکن کچھ کیسے سامنے آئے ہیں جس میں آپ کی پارٹی سے جڑے لوگوں پر آروپ لگا ہے اور دھمکی کس طریقے سے دی جاتی ہے ابھی میں نورڈا کا ادھارن گنا دوں آپ کی ایک پارٹی کے نیتا کا کوئی پروپرٹی سیل ہوئی انہوں نے ادھکاری کو دھمکی دی ہے مکتار کے بیٹے نے کہا تھا آنے دو سپاہیوں کا شہزن بلدوزر دیکھیں گے کدھر چلے گا آپ کی پارٹی کے نیتا نے کہا مٹھ پر چلا دیں گے بلدوزر دھمکی دینے کے فیارشت گنا ہوں گا بہت لمبی فیارشت ہے تاریخ خان تھاکر صاحب نے بی جے پی کے ویدھائے کو کوٹ دیا دنہ دن وہ لکھینپور نے دیم مارا تماچہ ہی تماچہ بیچارے کو کیونکہ بیکورٹ تھا وہ شاید اسی لیے کیونکہ یوگی صاحب کی جاتی کا تھا جس نے مارا ہے وہ مار سکتا ہے بیدھائی کو بیدھائی چھوڑی ہے سانسک کو مارے گا اور ان کو مار دے گا پروپتہ کو یہ کئی مل جائیں گے کیونکہ اپنی جاتی کو سنڈکشن دینا ہے بھائی بیدھائی کو پٹوا دیا کیوں نہ جائیں کیوں نہ جائیں پردھان منتری جاتی کی بات جاتی کو اپنا ووٹ بینک سمجھتے ہیں ہریادہ میں جا کر آکڑے دیکھ لیجے اسی یادو سماج نے جو ایک آکڑے آئے ہیں کتنا ووٹ دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں روان گوبتہ ایک رپلائی آپ کا پھر میں ساجی درشیدی آپ کے پاس آ رہا ہوں راکیج جی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب دیش کی جنتہ کی بہتری کے لیے کچھ بھی ہوتا ہے اس کو تشتی کرن سے نہیں جوڑنا چاہیے یہ وقف بورڈ میں آپ جو ہے ایک کروڑ سے زیادہ سجیشن آئے ہیں اس پر ڈسکشن ہوگا آج مسلم سماج میں بھی ایسے کافی لوگ ہیں جس کو وف کا فائدہ نہیں مل رہا ہے سرکار یہ چاہتے ہیں کہ سب کو فائدہ ملے اس میں آپ کیوں بھرکانے کا کام کر رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو جہاں دیش کے لوگ کی بات آتی ہے لے کے قائدے کی بات آتی ہے اس میں بھی آپ لوگ بھرکانے کا کام کرتے ہیں یوپی میں ابھی کسی کرمینل کو مارا گیا اس میں بھی انہوں نے جاتی سے جوڑ دیا ارے کرمینل کرمینل ہوتا ہے کرمینل کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے کبھی بھی کوئی ایکشن ہوتا ہے آپ اس کو دھرم بچ میں لے کے آتے ہیں ایک چیز سمجھیں ہم سب کو سمجھنا پڑے کہ دیش کا law and order سب سے اوپر ہے اس میں تشتی کرن نہیں ہونا چاہیے یہ دیش کے لئے ٹھیک دیش بدل رہا ہے دیش آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا میں نے باپس ایکزمپل دے رہا ہوں جتنی بھی یوجناہ ہیں درم جاتی کے بیدباؤ کے بینا ہر آدمی کو اس کا فائدہ مل رہا ہے اور اسی لئے جو مسلم سمجھ کے لوگ ہیں وہ سمجھنا چالوں ہو گئے ہیں اور اسی لئے اب ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر یہ vote bank بھی چلا گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا آپ نے کئی صحیح کا یادہ سمجھ کی بات کریں 36 میرادری نے حریانہ میں جب سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ باجرپا ہارے گی اس کا جیت کا قارن ہے کہ جو یوجناہ و کلاب سب کو پہنچ رہا ہے تشتی کرن کی راڈیتی نہیں چل رہی ہے باتو اور راج کرو انگریت چلے گئے ان کو چھوڑ کے چلے گئے باتو اور راج کرو نہیں چلے گا آپ کو سب تا بات کرنے پڑے گی سب کے بھی کاسی بات میں آؤں گا اور اس کے ایک اداران بھی دوں گا تاریخان جو آپ کہہ رہے ہیں کی ڈرانے دھمکانے برگلانے کی کس نے کوشش کی میں وہ بھی نام گناوں گا اور آپ کے سب سے بڑے نیتا کا نام گناوں گا اس پر بھی جواب دوں گا لیکن ساجید رشیدی آپ کو کسی نے آج تک دھمکی تو نہیں دی حالانکہ آپ تو میری جانکاری ہے شاید ڈلی میں رہتے ہیں دیئے ہیں نا پرائیم منشٹر نے دوہزار چوبیس کی الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا پرائیم منشٹر نے کہا تھا کانگریس کو ووٹ دو گو تو منگل ستر تک بگ جائے گا آپ کا یہ دھمکی تو ہے دھمکی کسے کہتے ہیں ساجید رشیدی کو دھمکی دی یہ آپ اس کو دھمکی نہیں مانتے یہ ساجید رشیدی کو دھمکی دی تھی آپ اس کو دھمکی نہیں مانتے گا میں نے آپ سے کیا پوچھا آپ تو کسی نے دھمکی دی آپ نے سیدھے پرائیم منشٹر کے نام لے آپ اس کو دھمکے پہلے پہلے آپ یہ تے کرو یہ دھمکی ہے کہ نہیں ہے کس کو دی ہے کس کو نہیں یہ دھمکی ہے کہ نہیں ہے میں ابھی اس پر جائی نہیں رہا کانگریس کو ووٹ دو گے میں نے آپ سے سوال کیا پوچھا دوسری بات میں نے آپ سے سوال جو پوچھا اس کا نواز دی گئی آپ سنیے آگے کے بات آپ سنیے آگے کے بات سنیے دیکھیں میں نے دو ہزار چودہ میں پرائیم منشٹر سے یہ کہا تھا کہ یہ جو درانے دھمکانے کی راجنیتی ہے یہ مسلمانوں کو جو دبانے کی راجنیتی ہے اگر اس کو آپ چھوڑ دو گے تو کانگریس سے ترست ہے مسلمان آ جائے گا آپ کے ساتھ میں لیکن انہوں نے نہیں مانی گیارہ سال کے بعد اب سمجھ میں آ رہا ہے بی جے پی کو کہ مسلمان کو ساتھ لینا پڑے گا اب یہ بار بار کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو جو بھی یوجنہ لاتے ہیں وہ سب کو سب کو ملتی ہے ارے بھئی یہ تو دیش کا سمیدان ہے اگر دیش میں سمیدان نہ ہوتا تو آپ نہیں دیتے مسلمان کو یہ تو تیبات ہے یہ تو سمیدان ہی ایسا ہے آپ کری نہیں سکتے آپ کے پاس ایسا کوئی پاور ہے ہی نہیں کہ آپ مسلمان کو الگ دے دو ہندو کو الگ دے دو سکھ کو الگ دے دو عیسائی کو الگ آپ کے پاس پاور نہیں ہے ایسا آپ کو دینا ہی پڑے گا سب کو ساتھ میں یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہو یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہو آپ مسلمان پر میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا آپ کو کیوں غلط لگ رہا ہے میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا یہ دیش کا سمیدان ہے اگر اس کو بار بار احسان میں یہ کہہ رہا ہوں بی جے پی کے لوگ بار بار احسان جتاتے ہیں ہم نے گھر دے دیا ہم نے گیس دے دیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان ہیں میرے بھائی یہ احسان مت جتاؤ اب بھی وقت ہے اگر آپ نرم ہو جاؤ گے جس طرح یوگی جی دھمکی دیتے ہیں بار بار جس طرح آپ کے دوسرے نیتا مسلمانوں کے دوستان کبرستان یا پاکستان ارے کب دھمکی نہیں مسلمانوں کا نام لے کر روان گفتا ایک چھوڑا ریپائی اگر ختم کر دو مجھے نہیں دیانا ہے مسلمانوں کا نام لے کر دھمکی کی تھی میٹے پی نیتا نے دی ہے مجھے نہیں دیانا ہے تو ایسی باتیں مررشیدی صاحب مت کیا کرئے یہاں پہ ہمارے ساتھی نے یہ کہا کہ سمویدان نہیں ہوتا ارے کسی کبھی کبھی بنشا نہیں ہوگی یہ سرکار میں ہر آدمی کا وکاس ہوا ہے اور یہ کہنا کہ نہیں نہیں یہ ہوتا تو بالکل نہیں سب کا ادھیکار ہے دیش کے سنسار دنوں پر سب کا وکاس ہوگا جو لوگوں کی ضرورت ہے سب کا وکاس ہوگا پر جب یہ چیزوں پر تشتی کرن کیا جاتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہو رہا ہے دیکھیں وپکس کی ایک نیتی بن چکی ایک تشتی کرن کرو مسلموں کو ڈراؤ جس سے آپ کا جو بوٹر ہے وہ آپ کا کونسلڈیٹر ہے اور دوسرا ہندو میں ڈیویزن کرو جس سے آپ کی دکان چلتی رہے جب ڈیویزن ہندو کا ہوتا ہے باجاپا کی نیتا نے اس کے خلاف ہمیشہ بولا ہے میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا اگر ڈیویزن ہوگا ہندو کا بھی ڈیویزن ہوگا وہ بھی غلط ہے اگر مسلم سماج کو ساتھ میں جوڑ کے بولا جاتا ہے تو ہندو سماج کا بھی ادھیکار ہے کہ جب ان کے ادھیکار کی بات ہو ان کو بھی جوڑ کے بات ہو اس میں کیا غلط ہے اگر یہ کہہ دیا کہ ساتھ میں رہیں گے تو کیا غلط بول دیا ہے